لے ہیں جی لسن بھی لگ گیا ہے اور ساتھ دنیا بھی لگ گیا اور جی میں نے صلاح کے پتے بھی لگا دیئے ہیں دیکھتے ہیں جی آپ جو لے کیا حال ہے آپ کا امیت کرتے ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گیندے کی پھول کی طرح خوبصورت پیارے نظر نا یہ ہم نے لگایا تھا بھائی کی آت کا ماشاء اللہ اتنا خوبصورت لگ گیا نا اور یہ دیکھا میری آلو ویرہ بھی اس کو میں بتاؤں اس کے اندر نا ہم نے گوبر ڈالا ہے گائے کا گوبر آپ کسی گائ ہم نے اس کو کھوڑا تھوڑا تھوڑا سا اور گوبر ڈالا اور ادھر ہم نے پر آپ دیکھئے گا کہ بلکل یہ پچھلی دعوت تو ہی تھی نا شاید ہمارے گربرڈ دے تھی کہ کیا تھی یہ تب کا ہے اور بلکل اگیا ہوا ہے ڈالحمدللہ اب میں شوک آنے لگی ہوں ٹھیک ہے تو آپ بھی اگر امتیاز میں کوئی جاتا ہے اس کو شوک ہے میری طرح یہ سب پتے کھانے کا تو پھر آپ جائیں اور لے کیا اور یہ دیکھیں اس کی روٹس یہ بائر نکلی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے بڑا اچھا کام کر گیا وہ دینہ بھی مل رہا ہے ادھر میں دوسری چیزیں بھی لگاؤں گی تو دیکھو بھائی میرے نال رہی ہو تسی موسیقی موسیقی یہ لائے تھے جی ہم امتیاز سے تو ادھر گلاسی میں بلکل لوگے ہوئے ہوتے ہیں اور خاد انہوں نے ڈالی ہوتی ہے جو میری طرح لور ہیں اس کے سلاد کے وہ ادھر سے لے کے آ سکتے ہیں اس کے فریش پتوں کو کٹے اپنے سلاد میں ایڈ کریں ویسے بھی برگر بنانا ہے تو بہر زبردست لگتے ہیں گرنش کرنے کے لئے زبردست لگتے ہیں تو باقی کو آپ کسی گملے میں اگا لیں اور بعد میں آپ فریش فریش اس کے لیوز کو اتارے اور انجوائے کریں اس کو ہینڈ واش کرنے لگی ہوں مٹی میری انگلیوں میں چلی گئی ہے ہنے لگاتے ہوں ڈیوٹی بھابی کی اس کو بڑا شوق ہے بلکہ سرکاکٹی ہے سڑیہ کٹی ہے پینڈوی زمینہ اور اسیو تک فسلا فوسلا لگائی ہے آج اس کی نا یہ بھی ہوا اس میں نے پوری گار دینیا ہے لو جی سیمی یہ ہے تمہاری زمین ٹھیک ہے اور جو تم کہتے ہیں مونو زمینہ لائکے تو زمینہ لائکے تو آسے تم رانے سے بن گئی ہو چودری پیسے لگ دینے تے زات چینج ہو جا دیئے ٹھیک ہو گیا دیکھو نا شادی ہوئے تے بندری ساتھ کونٹ کیتی جان دیئے ٹھیک ہو گیا اور پھر جیتا زمینہ لیلو تو تسی چودری بن گئے ٹھیک ہو گیا تو پہلے تم سنیارن تھی ادھر آکے رانی ہو گئی تو اب رانے سے اب ہم نے تم نے گملہ لے دیا ہے اور زمینوں والی ہو گیا اب ادھر سے تم چودری ہو گیا اچھا رانوں کی ایک سو ایک ذات ہے میری امی کا آگرتی تھی چو پھر وہ ہاں بالکل واقعی سے ہی گالے پھر تمہیں سارے ہیں کہنا چودری ہوئیں گا تے تو کار ہوئیں گا چویں گا تے تو باہر ہوئیں گا بندہ پھر چودری کہتے لگے ہیں جسا تُس موسیقی 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 شوک کا کوئی مول نہیں ہے اگر آپ کے اندر شوک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمینیں ہوں اور پھر آپ ان زمینوں میں انجوائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سبجیوں کا تو بلکل اسی طرح آپ بلکل سستے پیسوں میں گملہ ہڑی دیں ٹھیک ہے اگر یہاں گملہ نہیں تو آپ کے پاس اگر ڈسٹ بین حالی پڑی ہوئی ہے کوئی برتن ہے کچھ ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے بلکہ وہ گریٹ ہوتے ہیں پلاسٹی کے اس کے اندر اگر آپ ڈالیں پلاسٹی کور اس کے اندر مٹی ڈال گئی ہے یعنی کہ شوک کا کوئی مول نہیں ہے ضروری نہیں کہ اس کے لئے بڑی بڑی زمینیں ہیں تو آپ اپنی شوک کو پورا کر سکتے ہیں تو الحمدللہ اب ہم ہو گئے ہیں جی زمینوں والے ہماری آپ دیکھیں کھیتی باری سٹارٹ ہو گئی ہے ہم اپنے ٹائم کو ایسے نہیں سپینڈ کرتے کہ ہم ویلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بیٹھ کے اب کسی بندے کو اٹھا لیں اور اس کی بس باتیں کرنی شروع کر دیں ہم کہتے ہیں کہ جتنا بھی ٹائم میں ہمارے پاس ہم اس کو گناہوں سے بچائیں تو گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے آپ اپنے آپ کو جتنا بھی بیزی رکھ سکتے ہیں میری بہنوں اتنا ہی رکھیں تو اس کے لئے بیزی رکھیں گے تو آپ کی ذہن میں سوچ نہیں آئے گا کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس نہیں ہے تو میرے پاس یہ ہے تو اگلا بندہ دیکھیں تو اجلسی کریں بس آپ انجوائے کریں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی نعمتوں کو جو رب نے آپ کو عطا کی ہے یہ رب کی دین ہے رزق ہو دولت ہو یا اولاد ہو یہ تینوں چیزیں میرے رب کی عطا کردہ ہے اگر کسی کے بندے کے ہاتھ میں ہوتا نا شکین مانے جو ہم جیسے سفید پوش لوگ ہیں نہ تو ہمیں اللہ اولاد دیتا اور نہ ہی ہمیری ذک دیتا یہ تو میرا رب کی تین ہے وہ دیتا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ کس کو اور کس ٹائم پہ ملنا ہے بس دعا کرتے جائیں مانگا کریں اس ذات سے اور سکون سے مانگا کریں اور رج رج کے مانگا کریں رب گفور ہے رحیم ہے کھلا عطا کرنے والا ہے وہ رزاق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آپ کو عطا کر سکتا تو پھر باجی ہم تو اپنا ٹائم ایسے سپینڈ کرتے ہیں وہ لگا رہی ہے اور اس کو میں انسٹرکشن دے رہی ہوں اپنی بابی کو ایسے نہیں تو ایسے کرو ایسے نہیں تو ایسے کرو تو دیکھیں جی اب ہماری کھیتی تیار ہوگی یہ دیکھیں جی لسن کے کھیت جو ان سے ہمارے تیار ہوگیا الحمدللہ اللہ تیرا کرو رو کرو رو دفع شکر اور وہ ادھر ہونے لگے ہیں کیا بنے لگا دھنیا دھنیا اور دھنیا کو کیسے اگائیں گے بابی لوگوں کی پیچھے زمینیں تھی اس لئے بابی جوڑ سیاں نہیں اپنی سمینے تھی ساتھی چھوٹی چھوٹی ہاں دھنیا ایک دھنیا میں کسا ہے اور اچھا تو لگانی کیسے ہے بتاو زرہ یہ گول بنا کے نا گول بنانا ہے اس کو کو دھنیا اس میں ایسے ڈال دیں اچھا یہ پودہ بنے گا پھر اچھا اچھا وا جی وا یعنی کہ انگلی ڈال کے یہ اتنی سی اس کی سراخ بنا لیا اور پھر اس میں دھنیا دھنیا ماشا شاہ 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 ماشا اچھا ہمارے اکسر عشتہ دار کہتے تھے میری امی کو کہ انس کی بیٹیاں بس پڑتی ہیں ان کو کام کرنیا ہے اور عشتہ دارو بھیے لو ہماری امنا چھوڑیچھوڑی کام سے کاتی تھی بتاتی نہیں تھی کسی کو سئی بات ہے سچی بات ہے سارے کام ہمارے آتے تھے اور میری ممی کہتے تھے باہر نہیں نال ہے نا تو یہ دیکھیں جی سیمی ملو نہیں بتا your husband اے پوچھلی لہا تاڑی دو ہندی آپ پستی کالے میرا بلوگ بناڑے